دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈو اسکوپ اور میں ہوں عبدالباسد پچھلے کچھ دنوں سے بھارت کے میڈیا میں ایک ایشو بڑے زور و شور سے ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا بھارت کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے کی نہیں کرنی جائیں جو اس وقت ہمارے پاکستان کے ایکنومک ایشوز ہیں چیلنجز ہیں اس میں بھارت پاکستان کی مدد کر سکتا ہے جس طرح بھارت نے بینڈلہ دیش کی مدد کی یا پھر سری لنکا کی مدد کی تو بھارت پاکستان کی مدد کیوں نہ نہ کرے اور ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کیونکہ چین بہار پاکستان کی مدد کر رہا ہے تو چین کا انفرونس پاکستان پر بڑھ جائے گا اور یہ بھارت کے حق میں نہیں ہے کہ چین کا انفرونس پاکستان نے بڑھے اگر بھارت کو ایک ریجنل پاور کے طور پر اُبھرنا ہے تو پھر ضروری ہے کہ بھارت اپنے سارے آپشنز کھلے رکھے اور چین کا جو انفرونس ہے پاکستان میں بڑھتے ہوئے اس کو بھی رکھیں تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو ہے چیزوں کو دیکھنے کا لیکن بھارت کو پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے پاکستان نے کبھی بھارت سے مدد کی نہ تو اپیل کی اور نہ ہی اس خواہش کا اظہار کیا ٹھیک ہے ہمارے ایکنومک چیننجز ہیں اس سے پہلے بھی ہمیں بڑے ایکنومک چیننجز کا سامنے رہا ہے لیکن پاکستان الحمدللہ اس مشکل وقت سے بھی نکل آئے گا اس میں بھی یہی امید رکھنی چاہیے اور کیونکہ ہمارے ہم مندرونی اعتبار سے کوئی کہ سیاسی طور پر تو تھوڑے بہت اس وقت پولرائزد ہیں لیکن ہمارے پاس رسورسز ہیں اور اتنی کپیبلیٹی بھی ہے کپیسٹی بھی ہے کہ ہم اپنے جو شدید ہمارا اس وقت ایکنومک بہران ہے اس پر قابو پا لیں لیکن اور بہت ہی بڑی ایک اور زاویہ ہے جس سے اس بھارت کی خواہش اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس کو انیلائز کیا جا سکتا ہے کہ بھارت کے اپنی پوزیشن کیا ہے بھارت نہ جانے کیوں اپنے آپ کو چین سمجھ بیٹھا ہے یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے چین اور بھارت میں فرحال تو کوئی مقابلہ نہیں ہے مستقبل میں کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو قطعی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن اگر آج آپ چین اور بھارت کا مواصنہ کرے ہیں تو کوئی مواصنہ بنتا نہیں ہے ٹھیک ہے بھارت نے پچھلے کچھ سالوں میں اپنی ایکانومی پہ بہت زور دیا اور اس وقت وہ دنیا کی فیسٹ لارجسٹ ایکانومی ہے 3.5 ٹریلین کی اور ممکن ہے کہ 2030 تک 5 ٹریلین کی ایکانومی ہو جائے لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنہ کی جو ایکانومی ہے وہ 19 ٹریلین کی ایکانومی ہے تو 19 ٹریلین یا 20 ٹریلین تک پہنچتے پہنچتے بھارت کو بہت وقت لگے گا پھر آپ پر کیپٹا انکم دیکھ لیجئے بھارت کی پر کیپٹا انکم تقریباً پائی سو تین سو ڈالر کی ہے اور چین کی اس وقت جو پر کیپٹا انکم ہے وہ تقریباً بارہ ہزار ڈالر سے زیادہ ہے تو یہ کوئی مقابلہ بنتا نہیں ہے چین اور بھارت کا اور پھر بھارت گو کہ پاکستان کے نقطہ نظر سے اپنی دفاعی جو اس کے اخراجات ہیں یہ ایکسپینڈیچر ہیں بہت زیادہ ہیں سکسٹی تو سیونٹی بلین ڈالر جبکہ چین اس وقت دفاعی جو اخراجات ہیں اس پر تقریباً دھائی سو بلین ڈالر سے زیادہ خرش کر رہا ہے تو نہ جانے کیوں یہ بھارت کو یہ خوش فہمی ہو گئی کہ وہ چین کے ساتھ کھڑا ہے ہر اتبار سے اور اب ہم نے دیکھا کہ اس لدہ داخ میں کس طرح چین نے بھارت کی شامدت کی اور پھر اس سے پہلے 1962 میں جو چین اور بھارت کے دمیان جنگ ہوئی اس کے بارے میں بھی ہم سب جانتے ہیں تو بھارت کو اس خوش فہمی سے نکل جانا چاہیے مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگلے پان سے دس سال میں پاکستان انشاءاللہ ترقی کی ایک ایسے ٹراجیکٹری پہ ہوگا کہ اٹ لیسٹ اگر ہمارا جو ایکانومی ہے وہ اگر ساڑھے تین ٹریلیل کی نہیں بھی ہو سکتی لیکن ہمارا پر کیپٹا انکم انشاءاللہ ضرور بڑھے گا اور پھر یہ بھی آپ دیکھئے کہ بھارت کے جہاں تک پر کیپٹا انکم کی بات ہے بینگلی دیش کا پر کیپٹا انکم بھارت کے پر کیپٹا انکم سے زیادہ ہے تو بھارت کو یہ خوش فہمی قطع نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بہت بڑی طاقت بن گیا ہے یا ایکنومک سپر پاور بن گیا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت میں ابھی بھی غربت ہے کرونوں لوگ ابھی بھی سطح غربت سے نیچے رہتے ہیں سلام کی بھرمار ہے آپ ممبے ائرپورٹ پہ آپ اترے ہیں تو دونوں طرف آپ کو اطراف میں آپ کو اسلام سے اندر آتے ہیں تو اور دوسری طرف ابھی لوگ میں نے خود دیکھا ہے ہزاروں لوگوں کو فرپات پہ سوتے ہوئے تو یہ مناظر تو آپ کو پاکستان میں ظر نہیں آتے میں یہ قطع نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ہاں غربت نہیں ہے ہمارے ہاں اسلام نہیں ہے یا ہمارے ہاں پریشانیاں نہیں ہیں معارشی اقتصادی پریشانیاں نہیں ہیں سب اپنی جگہ پہ ہیں لیکن بھارت سے کم از کم ہم یہ توقع یا یہ خواہش نہیں رکھتے کہ بھارت ہماری مدد کرے یا ہمیں کوئی کریٹ لائن دے یا ہم بھارت سے اگر وہ دینا بھی چاہے تو ہم لیں گے میرے خیال میں ہماری قومی حمیت ابھی وہ اس بات کو کمارہ نہیں کر سکتی کہ ہم بھارت سے کسی طور بھی کوئی اکنومک اسسٹنس لیں اور میں نہیں سمجھتا بھارت کے جو لوگ یہاں پر ڈسکورٹن پر یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ نہ صرف میڈیا میں بلکہ بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں سبرمینیم جیشنکہ رونو نے بھی اپنے ایک انٹریو میں کہا کہ بھارت سری لنکا کا معاملہ الگ ہے ہم نے ان کی مدد کی بھارت میں سری لنکا کے لیے گوڈ ویل ہے جو کہ پاکستان کے لیے نہیں ہے تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے نہ جانے کس طرح ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر وہ پاکستان کی مدد کرنا چاہیں گے تو پاکستان ان کی مدد لے لے گا میں پوری یقین اور قطیت کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ پاکستان کو اگر بھارت نے ایک منشن بھی کیا انڈائرکلی تو پاکستان اس کو ریجیکٹ کر دے گا ہمیں بھارت سے کوئی مدد نہیں چاہیے یہ الگ بات ہے کہ بھارت ہم سے مدد لینا چاہتا ہے مختلف معاملات اپنے مثال کے طور پر ٹرانسٹ ٹریڈ میں ہم سے مدد لینا چاہتا ہے ہم نے بھی بھارت کے ساتھ ہمارے بھی انٹرسٹ ہیں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اگر بائلیٹرل ٹریڈ نہیں ہوگا تو بھارت تو پاکستان میں ہو تو پاکستان کا نقصان ہے بلکہ بائلیٹرل ٹریڈ ہونا چاہیے ریجنل اکنومک کو آپریشن بھی ہونا چاہیے لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ جب اتنی دیپ ہوسٹیلیٹی ہو جمہور کشمی کے تنازے کی وجہ سے تو کیسے ممکن ہے کہ دو ممالک ایک لحاظ سے اکنومک کو آپریشن کریں یا اس خطے میں بھی کس طرح ممکن ہے کہ دو جو میجر کنٹریڈ ہیں بھارت اور پاکستان آپ جو علاقائی تعاون کی امارت کھڑی نہیں کر سکتے اگر اس کی جو بنیادیں ہیں وہ مضبوط نہ ہوں اور جب تک پاکستان اور بھارت میں بہامی اعتماع کی فضاء پیدا نہیں ہوتی یا ہمارے تنازات حل نہیں ہوتے اس وقت تک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان یا اس خطے میں ایکنومک کوپریشن ہو انٹیگریشن ہو تو بس میں نے یہ کہا کہ ذرا آپ سے یہ ایک ایسپیکٹ تھا جو میں نے کہا شیئر کروں کہ بھارت اپنے آپ کو چین سمجھنے لگا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ قبل اس وقت ہے بہت شکریہ